بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 اور اس کو ڈھک کر پکا لیں گے اتنا پکائیں گے کہ یہ ڈال گل بھی جائے اور الگ الگ بھی رہے کھلی کھلی یعنی کہ اس کو میں نے ڈھک دیا اور میڈیم آج پہ ہم اس کو پکا لیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ اسی پانے میں انشاءاللہ یہ گل بھی جائے گی اس کے بعد ہم ایک اچھا سا پکار تیار کریں گے جو کہ میں بعد بھی بتاؤں گے ڈال گلچو کی ہے اس کا پانی بھی تقریباً ڈرائی ہو گیا میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور سا تیس میں ون ٹی سپن گرم مسالہ ہے پساوہ یہ بھی شامل کروں گے پچھ بھول کے لیے ذائقے کے لیے اس سے اس کا مزہ اور بھی اچھا ہو جائے گا اور تھوڑی سی ہری مرچے بھی شامل کر دوں گے اس وقت اور اس کو اچھے سے مکس کروں گے اور پانچ ون بعد اس کو بگار لگا دوں گے بگار کے لیے میں نے فرائی پین لے لیا اور اس میں آدھا کب سے زیادہ آئل ڈالوں گی آئل اچھے سے گرام ہو گیا ہے میں اس میں پیاس شامل کر دوں گی پیاس تھوڑی نرم ہو گئی ہے میں نے اس میں زیرا شامل کر دیا اور اس کو بھی پرائی کر دیں گے پیاس کے ساتھ پیاس کے ساتھ خوڑا سا ذائقے کے لیے ادھرک بھی ڈالیں اس میں جو جولین کٹا ہوا ہے میں اس کو بگار لگا دیں گے یہ دال بہت ہی شاندر بنی ہے بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی مزیدار ڈجمنی ہے آپ اس کو ضرور ڈرائی کی جگہ دعوت کے کھانوں میں میں گارنیشنگ کے لیے ہرا دنیا ڈال رہی ہوں تھوڑی اوپر سے ہری میش اور جولین کٹا ہوا درک ڈال رہی ہوں لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں مجھے دعا میں یاد رکھی گا اللہ آپس مجھے دعاić مجھے دعا